آسٹرچ، پیچک سیچ، شتر مرک کا بچہ سب اپنے اپنے کاموں میں مشہور ہیں دیتے ہیں مرک کے بچے کو دیکھو آپ یہ میں نے چاروں طرف سے کور کیا ہے اس کو اپنا کھوم رہے ہیں، لو فری کر رہے ہیں، لائف کو انجوائی کر رہے ہیں یہ لڑائی شروع، پھٹا شروع جہاں جہاں والدہ محترمہ ہے، وہاں وہاں بچے ہیں یہ بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی آپ دیکھیں کتنی پھیل چکی ہے یہ یہ ہم نے گھر میں چھوٹا سا زو بنایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑا نسلی مرگا ہے، یہ مرگی ہے نسلی مرگیاں ہیں، یہ دیسی چوزیں ہیں یہ مور کے بچے ہیں یہ پینک یہ آسٹرچ کا چکس ہے، شتر مرگ کا بچہ آسٹرک کے کچک ہے، یہ تین چکس ہیں وہ دو بھو بھوم رہے ہیں جانوروں کی ایک دنیا ہے سب اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں کھانے پینے میں لگے ہیں مور کے بچوں کو دیکھو آپ یہ تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ مہینے کا چوزیں ہیں یہ اور یہ جو آسٹرچ ہے اس پر جو چک ہے یہ تقریباً ایک مہینے کا ہے اس کی نگرانی کرنی پڑتی ہے اس کو بند رکھنا پڑتا ہے شتر مرگ کو یہ پتھر کھا رہے ہیں یہ پلاسٹک کھا ہے یہ سب چیزوں سے روکنا پڑتا ہے اس کو پتھر کھا لے پہلے شیشہ اور وہ نہ کھا ہے پلاسٹک یہ دیکھیں یہ پتھر کھا گیا ان کا میدہ بڑا پاور پول ہوتا ہے کنکر بھی حضم کرتا ہے کنکریٹ کھاتے ہیں یہ لوگ یہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کی خوراک میں باقاعدہ کنکریٹ شاملی کیے جاتا ہے ہم لوگ کا انٹرویو یہ بارے بارے یہ لوسن کھاتے ہیں اور فیٹ کھلا رہوں ابھی جو ان کو سب سے جو مجھے پسند ہے اپنے اس چھوٹے سے زو میں یہ آسٹچ کے چکزیں ہیں یہ ایک مہینے میں کہا جاتا ہے ایک فٹ قد نکالتے ہیں ایک سال میں یہ بڑے ہو جائیں گے یہ بلکل اوٹ جیسے یہ خال دیکھیں عجیب سی ہے جیسے کارپٹ پچھایا وہ کسی نے یہ بھی چوزیں ہیں بڑے اچھے مسلی ہیں بڑے اکٹیو ہیں ابھی شام میں ان کے بند ہونے کا ٹائم ہا رہا ہے یہ میرا اپنا چوزا ہے یہ ہماری بچچی ہے بیٹا بول نہیں آئی آپ ہماری بڑے ہماری بڑے کیا کھاتی ہو گھر کا کھانا گھر کا کھانا یہ انڈو والی مرگیاں ہیں یہ ساڑے رات کو سب واپس میں اتفاہ کے ہاتھ کے ساتھ چپک کے سوتے ہیں سارے چوزیں یہ مرگیاں آکے انڈا دیتی ہیں یہ صبح ہم نے دو انڈے اٹھایا ابھی تین کبھی دو ابھی ساری مرگیاں دے نہیں رہی ہیں کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ لیکن ریپورٹ یہ کہ دیں گی انشاءاللہ پانی پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رو خوش کام کو یہ سارے نا خود بخود ادھر ڈڑھوے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں کیج کے قریب چوزے سارے اس میں بند ہوں گے اس کیج میں خود ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں مرگیاں ساری اوپر بیٹھ جائیں گے جا کے مغرب ہوتے ہی مو لٹکا کے ساری راست ہوتی رہتی ہے یہ یہ فجر میں چہکنا شروع کرتے ہیں دوبارہ اس کو بھی جو ملے کھا جاتے ہیں ادھر جا رہا ہے بھئی مجھے بڑا سبون ملتا ہے یہاں پہ میں یہاں کرسی لگا کے شام چائے پیتا ہوں اس ماحول میں یہاں بکری اور اس کے تین چھوٹے بچے بھی ہیں لیکن ابھی وہ بہار گئے ہوئے ہیں ویسے وہ بھی اسی ٹائم پہ یہ ہی بندے ہوتے ہیں لیکن آج ہم کہیں گئے ہوئے تھے دیر سے پہنچے ہیں تو ان کو یہاں بھی لا نہیں سکا میں بھرنا بکری بھی ہماری چار بجے ادھر ہی آ جاتی ہے ایک بکری ہے اس کے تین بڑے کیوٹ سے بچے ہیں بڑی شرارتیں کرتے ہیں تینوں بکری کے بچے یہاں لو فری کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مرغیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے گھروں میں آپ اگر اللہ نے گنجائش دیئے کچھی جگہیں بنائیں گاؤں دیہاتوں میں تو بہت آسان ہے یہ چیزیں پالا کریں یہ لوسا نے اس کو میں نے چاپڑ سے کٹا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیا ہے یہاں ہندہ نہیں بڑا ہے شکل یہ سپائی ہے ہمار کاما ہے کیا چاہت سفائی ہے اللہ ہماری جب کیوں لگیں جمعی کی دن کی ایسا نہیں نانتے ہو گئے ہماری خوش میں لگتے ہیں آپ کی صفائی بھی کرتے ہیں مرگیوں کو بکریوں کو دیکھیں شام کا وقت ہے سب اپنے اپنے کھانا کھا رہے ہیں تربوز کا بڑا گھرک کر دیا ہے چوزوں نے ایک تربوز لا کے رکھاتا سڑاوہ پورا خالی کر دیا ہے چوزوں نے یہ دیسی چوزیں ہیں یہ بتھے ہیں یہ دندم کھا رہی ہیں خانی میں سے نکال لے گانوں کے دندم کھا رہی ہیں آس کھا رہی ہے شام کے ٹیم پر سے اپنا دانا پانی کمکریٹ کر رہے ہیں یہ بکری کے بچے اپنا کھجا رہے ہیں یہ بکری دادی اممہ بیٹھی بھی ان کی یہ ٹلی کے مزے آ رہے ہیں بہت زیادہ یہ مورگے بچے ہیں یہ اپنا بکری کر رہے ہیں یہ ٹلی اس کو بہت مزا آ رہا ہے بچوں کو مرگیاں کو دیکھ دیکھ کے ہر طرف سے گھنکے دیکھ رہی ہے ٹلی چوزوں کو دیکھ رہی ہے یہ مرگیاں بھی دانا کھا رہی ہیں بڑی خوبصورت مرگیاں اچھی نسل کی تھائی لینڈ نسل ہے یہ شام کے وقت مرگیاں سب دانا پانی میں لگ جاتی ہیں یہ جنگیر ان کو پتا ہے اب مگرک میں بند ہونے ہم نے یہ ٹلی ہے اس کے بڑے مزے آ رہے ہیں ٹلی کے چوزوں کو دیکھ رہی ہے یہ ٹلی مزے آ رہا ہے ٹلی کو پانی پینے کا اسٹائل دیکھو بہیں یہ چوزیں یہ آسٹیچ کا جو کیج ہے شتر مرک کے بچوں کا کیج اس میں یہ چوزیں سفائی کر رہے ہیں جو خوراک دائیں میں پڑی ہوئی ہے یہ کھا جائے گے یہ سارا دانا جو دائیں میں پڑا ہوئی ہے یہ کھا جائے گے یہ ساب ہو جائے گا یہ سب سے اچھی یہ والی مرکی لگتی ہے اس مرکی کی ایک سوکن تھی اس کا انہا اللہ ہو گیا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے بیچاری کا ہماری میں یا تو اس نے بدعوہ دی ہوگی اس کو یہ ہماری کرسی ہے یہاں ہم بیٹھتے ہیں ان پرندوں اور جانوروں کے بیچ میں بیو و مرکی بکری کے تین بچے ہوتے تو اور مزا آتا آپ کو یں باشی بید ہاں ہاں آپ کے لئے انتقال ہے ہماری ہمارے ہماری یہ لو جی بکری بھی آگئی اور اس کے بچے بھی آگئی تیسرا بچہ کا ہے یہ رہا تیسرا یہ شام کے ٹائم پہ یہ لوگ بھی یہاں آجاتے ہیں ان کے دودھ کا ٹائم ہو گیا ہے کلا دوئیے یہ بکری تھوڑی ایجرٹ ہے اس لئے آپ اس کی ہڑیوں پہ اور پسلیوں پہ نہ جائیں بیسے یہ بڑی خاندانی بکری ہے اس کو کہتے ہیں مکہ چینی یہ لڑائی شروع پھٹا شروع اس کا نمبر تھوڑی دیر میں آئے گا اب یہ جب پیٹ بھرتا ہے ان کا تو یہ چھلانگیں مارنا چروع کرتے ہیں بچے کلا بادیاں کھائیں گے ایک چھلانگیں ماریں گے بڑیں گے اوش کیا 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 کی 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 دیکھو گھاس کھاتی ہے یہ دوٹی اممہ کیسا اللہ دودھ پیدا کرتے ہیں مجھے جو سب سے پسند ہے نا اس پورے زو میں ہمارا جو چھوٹا سا مینی زو ہے آسٹریچ جب بڑے ہو جائیں گے تو کیا خاندانی شان ہوگی ان کی کہتے ہیں ان کی دو مہینے کی کیر بہت زیادہ ہے انہیں کوئی الٹا سیدھا نہیں کھانے دینا چاہیے یہ سب کچھ کھا جاتے ہیں جلو اس کا نمبر ہے وہ پیلیا اس نے جی آپ دیکھیں جی آج ان کو لوسن ڈالے ہم نے کٹ کے ہماری غلطی ہے کہ یہ کی پلیٹ میں ڈال دیا ہے سارے اسی میں اگر ان پھروں کا آدھا کر جم لیا ہے یہ آسٹریچ کے چکس کو دیکھیں آپ کیا سپیٹ سکھا رہے ہیں کیونکہ خوراک ماشاءاللہ بہت ہے مرگی ڈیلی پابندی سینڈہ دیتی ہے سب ہی بھاگ گیا ہے یا آگیا ہے ان کو یہاں لکھا رہا ہے آئیں گے آئیں گے مرگیوں کا بھاگاؤنا ہے مرگیاں مارتی ہیں آجا آجا شاوش کھالو ہمارے مشورے پہ کبھی نہیں کھائے گا خوب سے کھا کھالے کھالے بھائی کھالے جو میٹ ہے نا وہ اس کو دیکھ کے بنا گیا ہے زیادہ کس پہ کھالے بھائی کھالے بھائی کھالے بھائی کھالے بھائی کھالے گا view ہمارے شاوشید اوہ بھائی آپ آجاو ڈیلی پہلے کہہ رہے ہیں میرا انٹرویو لو پہلے مجھے بھیڈیو میں ڈالوں آجا 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 یہ پہ کروکٹوالے اورگرنسٹ آجا کوئٹ کروکٹوالے چھوے جائز ہے یہ پھولا وہ جو دا ہے نا کانٹے والا چھوہ موسان بڑے چوک سے کھاتے ہیں یہ موسان 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 مرگی نے تیرا بچے اور مغرب کی آزان ہوتے ہی تیرا بچے اپنی اممہ کی اپنی والدہ محترمہ کی گود میں چلے گئے ہیں تیرا چوزے غائب یہ ان کی والدہ محترم ہے دیکھیں کیسے گھسے ہیں یہ تھوڑا سا چوزے کا ہونگر آ رہا ہے یہ ہے ان کی والدہ محترمہ اب یہ فجر تک ایسے ہی بیٹھی رہے گی اب یہ تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے ہیں تھوڑی در میں یہ بھی گزجک کے اندر چلے جائیں گے جیسے ہی اندھیرہ ہوگا یہ مرغہ جی بڑا نسلی مرغہ ہے یہ ملدان سے مجھے کسی نے گفت دیا ہے اس کے ساتھ یہ مرغی بھی ہے یہ بچے ہیں ابھی بڑے ہوگے یہ بڑت خاندانی نسلہ ہی ہے یہ بہت قد نکالے گا یہ ہمارے مہر کے بچے بیمار ہو گئے ہیں برسات میں توڑا سا ہم ان کو ویبرامائسین پلا رہے ہیں لجربہ کر رہے ہیں آپ دعا کرو ایسا نہ ہو بالکل ہی انہا لیلہ ہو جائے ان کا ہمارے مہرے ہو گئے ہیں ہمارے مہرے ہو گئے ہیں یہ بڑت جائے ہیں یہ ویبرامائسین ہے ہم دور کے بچے کو پکڑا ہم نے ان کو پکڑنا ہو گئے ہیں رجال ہے اس کے بڑی بیماری دونوں بیمار ہیں اس کی گردنی کھولیں بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک وہ خالی کریں اس کے پورا کیپسول کافی ہے مہرا کہل بھائی اس کو کھا کجو اندر زبان ہے میرا خیال ہے زبان پکڑی بھی ہے بہترین ہو گیا چھوڑ دے چلا گیا دوسرا مور دوسرا ون مور ون مور مور بھائی پروں سے پکڑے پروں پروں کو سب سے پہلے پر کنٹرول کیے جاتا ہے دوسرا مور لمبے لمبے ساس لے رہا ہے برسات میں یا تو صبح تک بچ جائیں گے یا ہمنا دلہ ہو جائے گا اللہ کرے بچ جائیں آپ لوگ کی دعائیں چاہیے گر گیا یہ یہ بس چھوڑ دے یہ ایک ایک میلی میلی لیٹر ہم نے پھلا ہے اس کے بعد ہم ان کو پینے دول کے لائیں گی وہ کام کرے اس کو وہ کر لے دیں گے اہم یہ وہ پورڈر بیڈی ہے نیچے ملا دیں گے اچھا ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بچ گئی ہے ان کے پانے کے ڈبے میں ملا دیں بسے دوائیں سب بھی دیں نہیں نہیں انہوں نے زیادہ پڑا پڑا کالی مرگی کو بھی بیما رہی ہے اٹھائیں 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 برسات میں تھوڑی بھی سیٹنگ آؤٹ چل دیئے بہترین بسم اللہ بہترین 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 یہ ہوگا جناب اب ان کو پینڈال بھی کھلانی ہے اس کو کیا کریں پھیک دیں اس میں بھی لا دیتے ہیں بس کسی بھی پانی کے برطن میں ڈال دیں بہترین بھیک بہترین 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 یہ مور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس مور کو دیکھ کے دل چاہتا ہے یہ نر ہے یہ ماتی ہے یہ بھی پورا آقل بالغ نہیں ہے یہ بچہ ہے بارش کی وجہ سے کھیشڑ میشڑ ہو گیا یہ ابھی نئے آئے ہیں تھوڑا معنوس نہیں ہوئے اس ایریا سے یہ ماتی ہے اس کی یہ وائپ اس کی یہ ہسپینڈ جونوں اکثر ساتھ ساتھ ہی گھنکے ہیں تھوڑا انسانوں سے ذرا ہٹ کر رہی ہیں ان میں اکثر ہسپینڈ وائش میں بڑی محبت ہوتی ہے آپ اس کے کلر دیکھیں اللہ کی خدرت اب یہ تھوڑا اور بڑا ہوگا نر تو پھر اس کے خوبصورت پر نکلیں گے پیچھے سے دم نکلے گی اس کی یہ اڑتے بھی ہیں دیوار پہ جا کے بیٹھ جائیں گے پھر نیچے آ جائیں گے بڑے اچھے طریقے سے پل جاتے ہیں بہت پیارا جانور ہے یہ انشاءاللہ یہ چھ سات مہینے بعد مورنی انڈے دینا شروع کر دے گی پھر اس پہ بیٹھے گی پھر چوزہ نکلیں گے ایک الگ اچھا سا منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے کا کیا کلر اللہ نے دیئے اس کو کیا تاج دیا ہے کیسی شائننگ ہے اس کے کلر میں کیا اٹریکشن ہے آپ دیکھو یہ ہمارا زو ہے جو چھوٹا سا یہ شام کا وقت ہے اس میں ہمارے سارے پرنگر گھیل رہے ہوتے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں بھول ہیں بڑا چھاٹ ہے یہاں بیٹھنا یہ بھی مو رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ مٹی میں خوش کتنا ہوتے ہیں اب یہ مورنی کیسے مٹی میں کلا بازیاں کھا رہی ہے اس نے خود یہ کھوتا ہے گڑا کہتے ہیں اگر یہ ان کو مٹی نہ ملیں ان کے جسم میں کچھ کیڑے بیڑے پڑھ جاتے ہیں یہ مور ہے مٹی میں کلا بازیاں کھا رہا ہے مٹی ان کے جمز کو مارتی ہے یہ نہاتے ہیں مٹی میں مٹی میں کھا رہا ہے مٹی میں کھوسل ہو رہا ہے ان کا یہ مٹی میں کھوسل ہو رہا ہے ان کا یہ آسٹیٹ جو ہے اس کا میں گیٹھ کھول ہوں بھا بھی بھائی یہ بند ہوا ہے باہر نکلنے کی بہت کوششیں کر رہا ہے آپ دیکھیں جالیاں کھا رہا ہے آجاو بھئی آجاو آجاو چھٹی ہو گئی سکول کی یہ پتھر بھی کھاتا ہے ہر چیز کھاتا ہے مرگی 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 یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے بچوں کو مارے گئی بچارہ صبح صبح اٹھتے ہی مرگی 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 مرگیاitative مرگی ایسreme مرگی 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 مرگا 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 ب komma مرگا گیا خیر اللہ جزائے خیر دے ان کو یہ بہت اچھی نسل کے بچے آئیے ہم درائن کو بھی کھولیں گے آج آو شاباش مٹین کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ان کے جرم سمرتے ہیں اس سے آپ دیکھیں اتنا مٹی میں نہاتے میں ان کے کلر زرہ بھی خراب نہیں ہوتے ہیں کہ ہری بیوکری سم کا جان رہی ہے توڑ بیدرا پاگلو بیدرا گون رہا ہے موسیقی 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 بیٹ سے بیل نکلی بیل بڑی ہوئی بڑی ہونے کے بعد اس میں پھول پیدا ہوا اس پھول نے کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف مائل کیا اس مائل کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا پھل پیدا ہو گیا اب یہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا اور پھول آہستہ سازایا ختم ہو رہا ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا میرے بھائی اس لیے اللہ نے قرآن میں کافر کے بارے میں کہا یہ ایسا ہی نہیں کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی توڑیاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی چھوٹی سی توڑی لگی ہوئی آپ دیکھو اب یہ انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں نہ بھر جائے گا کیونکہ جتنے پھول ہیں سب کے نیچے پھل آئیں گے بس آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھ لیا ہے اگر ارگینک چیزیں کھائیں گے تو ویسے آپ خود بھی بچوں کی پہنچ دوائوں کی پہنچ سے دور رہیں گے انشاءاللہ یہ تو میرا شوق ہے یہ اچھا شوق ہے میرا خیال ہے بچوں کو بھی ان چیزوں میں لگائیں تاکہ موبائل سے ہٹیں گے ابھی ہم تلاش کریں گے یہاں توریاں میرے ہاتھ میں کیمرہ ہے اس کی وجہ سے میں ایسے ہی تلاش نہیں کر پا رہا خیر آپ کو ہم نے ایک دکھا دی یہ کافی ہے یار ادھر آنا بھائی ہم 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 کرسی لگایا ہے میں نے اکھوڑا یہ کرسی ہے یہ کرسی ہے یہ کرسی ہے یہ کیم کا سارن ہو گیا وہ بڑی بڑی نہیں دیکھا اوپر کے ہیں کچھ سے پیجی سے پہنے اوپ اوڑ گئی ایک پھر گرنے کے ہیں آگے ہو جائے توڑا حضرت آگے ہو جائے توڑا حضرت آگے ہو جائے باہر بھی لٹکی میاں دو یہ ایک ہفتے بعد بھری بھی ہوگی انشاءاللہ پہلے والے یہاں سے لے کے جا رہے ہوں گے پہلے والے سننا لیں نle пять دو نبا بہار آنا پڑا ہے یہ واپر نلکھی بھی ہے ساتھ ساتھ آپ کو دکھا دیں یہ ہمارا چھوٹا سا گارڈن ہے جو بھی دکھایا ہم نے sorry گارڈن کہہ رہو زو ہے چھوٹا سا اور یہ جو ہے نا آسٹچ اس کو جب پٹنے کا شوق ہوتا ہے نا شدر مرک کو یہ موروں کے پاس آجاتا ہے یہ چھوٹا سا گارڈن ہے تو آئیے ہم یہاں سے لکالتے ہیں بے کیمرے کے آگے سے بھی وہ ہٹا ہو یاری اسے پیلے آگئی ہے کیمرے کے آگئی ہے تمیز سے ایک میرے پہلے یہ تونیاں کاٹ دیں ٹھیک它 کھوٹا ساتھ ایڈس شوٹا دو لگیلیاlarını کھانڈانی کے سن پہو گیوری بے کیوں گا چیں جاؤں چکے بے جس garis جانے کھوٹا ساتھ две چاہوٹا ساتھ نہیں ہیں زیادہ ہی اکر ہو گئی ہے کبیت ہی آگیا سب کھیچو ہٹو بچوں کام یہ تھوڑی بڑی ہو گئی ہے یہ صحیح سائز ہے ہم نے وہ چھوڑی چھوڑی کاٹی کہاں جا رہا ہے کیمرے کے سامنے سے پتے اٹھاؤ سیریہ کو ہم نے چاروں طرف سے کیمروں سے کور کیا ہوئے سیکیورٹی کے نکتہ نظر سے چیارت بکری اور بکری کے بچوں کے ہم آپ کو چیارت کرا چکے ہیں یہ جو ملتان سے مجھے کش ملائنا یہ بڑی خاندانی مرگی مرگا مرگی ہیں یہ غیر خانونی طور پر سرحد پار کر کے ہی سیریہ میں آجاتے ہیں گارڈن میں یہ دیکھیں چھوڑی چھوڑی طوریاں لٹکی بھی ہیں اس میں میرا ارادہ ہے ابھی بہت سارے بیلیں لگانے کا جرح یہ پھر لے لیں ہم انشاءاللہ اس میں خربوزے کریلے طوریاں بھنڈی ہری میرچ اتنی برکت ہوتی ہیں ان چیزوں میں کہ جب یہ نکلنا شروع ہوتی ہیں تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے گملوں میں لگائیں گھر میں اگر کچھی جگہ نہیں ہے یہ چیزیں گملوں میں بھی لگ جاتی ہیں اور بہت آپ نیٹ پہ سرچ کریں بہت سارے طریقے ایسے جو لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں وہ گارڈننگ کیسے کر سکتے ہیں جو پکے گھروں میں رہتے ہیں وہ کیسے گارڈننگ کر سکتے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ اس کو اور اچھا بنا دیں گے پانچ شا مہینے بعد آپ دیکھئے گا کوئی اور ہی منظر ہوگا اس کا انشاءاللہ صلو علی الحبیب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی مشکل سے ہم نے اوپر چڑھ کے دیوار پر چڑھ کے دائیں بھائیں جا کے پانچ شا توریا اکھٹی کیے اس سے بہتر نہیں آدمی 20 روپے کی خرید لے 40 روپے کی 50 روپے جو بھی ریٹ چل لیں توری کے وجہ ہی تو بالکل اچھا ہے دائیں بچے جا لیکن شوق شوق ہوتا ہے اورگینک چیز آپ کو مل رہی ہے دوسرا آپ یہ خود ہیے کام نہ کریں بچوں کے ذمہ لگا دیں میں گسے رہتے ہیں کارٹونوں میں تو ابھی میں نے بچوں کو نہیں بھیجا کیونکہ وہ اسکول گئے ہوئے ورنہ یہ کام بچوں سے لیا جائے تو بچے ایک دوسرے کے مقابلے میں کرتے ہیں کمپیٹیشن ہوتا ہے ان کو شوق ڈالیں پرندے پالنے کا پکریاں پالنے کا جب وہ اسکول سے فارغ ہوں مدرسے سے فارغ ہوں تو ان کاموں میں لگیں یہ کیا ہے بھائی یہ یہاں کیوں پڑی بھی ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اردو میں یہ ہے دیکھیں یہ کیسے نرمادہ پھولوں کا ملاب کرتے ہیں یہ پہلے ہمیں نظر ہی نہیں آتے تھے جب سے یہ پھول آئے اس وقت سے یہ ہشرات آنا شروع ہوئے یہ اپنا کام کر رہا ہے پھولوں کو یہ رس کو چوس رہا ہے اور اللہ اسے ہماری خدمت بھی لے رہا ہے پھل کی پیدائش کا ذریعہ بنو کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ انجوائے کر رہا ہے پھولوں میں ایک پھول سے دوسرا پھول دوسرے سے تیسرا پھول یہ سبح سے یہی کام کر رہے ہیں ابھی دو چار اور بھی لے آئے گا پبلک کو اپنے جیسی پبلک ہے پھر آپ دیکھیں شام تک یہاں نا ساری تتنیا اور یہ سب پھولوں پہ بیٹھ کے رس چوسیں گی ایک دوسرے پھول پہ پھر دوسرا پھول پھر تیسرا پھول اور ہمیں اس کے بدلے میں توریاں ملیں گی صلو علی الحبیب یہ بیچارے شتر مرک کے ساتھ پکڑن پکڑائی کھیلتے رہتے ہیں بڑا بے وپوف سا جانور ہے یہ یہ بڑا ہو جاتا ہے نا پھر یہ سب آگے ہوں گے اور یہ پیچھے پیچھے ہوگا بلکہ شاید ہم بھی آگے آگے ہوں اور یہ پیچھے پیچھے ہوگا میں نے ان کے سامنے پالک اور میتھی یہ سبزی والے سے آپ کچھرا اٹھا گے لیاں وہ میں نے کٹ کے رکھی ہے ایسے وہ کسائیوں کے پاس بگتا ہوتا ہے اسے کٹتے ہیں اسے کیمہ بنانے والا بگتا اسے کٹ کے ان کے سامنے ڈالے ہیں بہت شاک سے کھاتے ہیں ان سندھ کو بہت فائدہ ہوتا ہے پالک اور میتھی کا مجموعہ ہے یہ یہ دونوں میہ بیوی شاک سے کھا رہے ہیں پالک میں آئیرن بہت ہے میتھی میں بھی بہت سارے منیرز ہوتے ہیں لیکن یہ ہفتے میں بس دو تین دن دینا چاہیے یہ اب دو دن کیونکہ یہ بہت جس سے ان کو پھر زیادہ کھانے سے موشن کا خطرہ ہوتا ہے یہ بہت فائدہ ہے آپ بھی کھایا گے لیں اپنے خرچے پہ میں تو ان کو اپنے خرچے پہ کھلا رہا ہوں آپ اپنے خرچے پہ خود کھائیں گے آپ اپنے خرچے پہ کھائیں گے یہ برامن کہلاتی ہے نسل ان کا سائز بہت بڑا ہو جاتا ہے مرغوں کا مرغیں مرگیوں کا اور تھوڑا آرام کے لیے مورو کے بچے ہیں یہ تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں صبح سے لو فری کر رہے تھے یہاں بھی تھوڑا ریسٹ کر رہے ہیں ان کی طبیعت خراب تھی آپ کو یاد ہے میں نے ویبرام آئسین پلائی تھی اس کے بعد الحمدللہ یہ ٹھیک ہو گئے ابھی تھوڑا حبس ہو رہا بارش کا موسم ہے تو میرا خواہل ہے ان کو تھوڑا ہمیں وہ پلانا پڑے گا اور اس پانی میں ڈال کے پلا دیں گے تو یا تو یہ ویسے ہی آرام کر رہے ہیں اور اگر ویسے بھی سوست ہو جائیں تو حبس کے موسم میں ان کو تھوڑا اور اس پلانا پڑتا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ پانی میں ایک لٹر پانی میں اور اس کے پڑیا ڈال دیں گے جہاں جاں پانی رکھا ہے وہاں ڈال دیں گے کتے رہیں گے آج کل ہمیں انڈا جو دے رہی ہے وہ صرف یہ والی مرگی دے رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے میتھی اور پالک کٹ کے ڈال دیں گے سامنے بڑے شوق سے کافی دیر سے کھا رہے ہیں یہ چوزوں کی بھی عید ہو گئی ہے اچھا گھر کے جو کچاوہ سالن ہوتا ہے گھر کا کچاوہ سالن وہ مرگیوں کے سامنے لا کے رکھو تو ایسا لگتا ہے ان کو جیسے بس ان کی کوئی لٹری کھل گئی ہے ایسے بھاگتی بھی آتی ہیں اور ایسا کھاتی ہیں گھر کے بچے وی سالن گھر کے بچی وی چیزیں وہ یہ بہت شوق سے کھاتی ہیں ان کو پکاوہ سالن بہت پسند ہے کچھ بھی لا کے ڈال دو کھا جائیں گی جانور پالنے کے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے پھلوں کے چھلکے سبزیوں کے چھلکے وہ بکریوں کو کھلائیں آپ اور گھر کے بچے وی سالن وہ مرگیوں کو کھلائیں آپ ایون انڈے کے جو چھلکے ہیں وہ بھی چھلکوں کو بھی آپ تھوڑا سا پریس کر کے ڈال دیں اس میں بھی کیلشیم کہتے ہیں ان کو ملتا ہے وہ بھی کھا جاتی ہیں یہ شتر مرگ بھی کھاتے ہیں شوق سے مور بھی کھا جاتے ہیں تو گھر کا جتنا بھی کچھرا ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا آپ کا کتنا دل خراب ہوتا ہے انسان بچی وی روٹیاں پھیک دیتا ہے دل خراب ہوتا ہے تو آپ وہ بچی وی روٹیاں یہاں پانی میں لاکے ایک تھوڑا سا یہ جیسے بند رکھ دو گھر کی بچی وی روٹی لاکے صرف پانی میں رکھ دو آپ تو وہ گیلی ہو جائے گی نرم ہو جائے گی اتنے شوق سے کھاتے ہیں پیڑ بھرتا ہے ان کا اور اس میں طاقت بھی ہے بہت تو یہ آپ خرچہ کی بغیر بھی آرام سے پال سکتے ہیں یہ جانور تھوڑا بہت تو خرچہ ہوتا ہی ہے لیکن اگر تھوڑا نظم اور زب سے چلیں نا ایک ٹرک سے چلیں تو بغیر خرچے کی پل جاتے ہیں اس کے سامنے ہم نے پالک رکھا تھا میرا خیال ہے اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس کو کھول ہی دو بھائی یہ یہ کہہ رہا ہے مجھے آزادی میرے لیے زیادہ بڑی نعمت ہے کھانے سے ہم نے پالک کٹ کے رکھا تھا علق سے کیونکہ یہ نہ پٹتا ہے سب سے اس کو آزادی چاہیے کہہ رہا ہے میں بھوکا رہ لوں گے لیکن بھار لو فری کروں گا ایسے نہیں ہم نے بند کر کے کھانا رکھا اس کے سامنے لیکن اس کے سمجھ میں بات آنی رہی تو جی سب سے پسند نہیں یہ چوزیں ہیں چھوٹے چھوٹے آپ فارمی چوزوں میں اور دیسی چوزوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے بہت ایکٹیو ہوتے ہیں اگر میں ابھی کوئی چھوٹا سا کیچوا لاکے رکھ دوں ان کے سامنے پھر جو یہ فٹبال کھیلیں گے اس کے ساتھ مجھے ملنی کا کیچوا وہ لاکے رکھوں ایک لے کے بھاگے گا پوری فوج اس کے پیچھے پیچھے وہ ڈوچ دے گا جیسے بالکل بین الخوامی کوئی ہاکی یا فٹبال کا میچ ہو رہا ہے یہ منظر ہوتا ہے ان کا فارمی چوزے ہوتے ہیں سست یہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں مرگی نے کیسے بچوں کو نیچے دوا لیا شام ہو رہی ہے چھوزے ہیچے کیسے چپک کے بٹھے رہے ہیں یہ والدہ محکرمہ کی دودھ میں کتنے چوزے اس کے نیچے دبے ہیں وہ دیکھو وہ بھی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے جگہ ہے نہیں گھس گیا وہاں سے نکل گیا یہ تقریباً دس کے خریب اس کے اندر پھسے ہیں لیکنی والدہ محکرمہ کی کندے پہ سوار ہو گیا ہے جیسے بچے نہیں ماں جب سردہ کرتی ہے تو کندے پہ آ جاتے ہیں ایسے ہی ہیں آٹھ دس چوزے گھسے میں اندر پتہ چر پچھڑی رہا ہے محکرمہ کی کندے پھر پچھڑی رہا ہے ہمانت کنے پھر پچھڑی رہا ہے آٹھ دس کی طلب کندے پھر پچھڑی رہا ہے گھوں گھوں گھیں رات کو یہ سارے بچوں کو بغل میں تباہ کے سوتی ہے ایک بچہ بھی نظر نہیں آتا بہت تیرہ بچے ہیں تیرہ کے تیرہ اس میں خسن ہی ہوتے ہیں دس بچے اس کے اندر ہیں تین بہار لو فری کر رہے ہیں ابھی آجائیں گے جیسے سورا بھروب ہونے لگے گا سارے بچے اس کے لیچے بوسریں گے بہت ایک ہوتا ہے اب بھائی کی در جا رہا ہے در آیا تیرہ لیے کھارہ لوگ سکتا ہے یلو 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 جسل میں ڈر ہے آپ تھوڑا پیشے ہو جائیں اگلو اس کو تھوڑا معنوس رکھنا پڑتا ہے ورنہ یہ بڑے ہو کرنا ابھی کو مارے گا اس کو ابھی سے بچپن سے تھوڑا معنوس رکھو ابھی انسانوں سے ڈرے گی راجہ ہم اتنا پروٹوکول دے رہے ہم سے ملنے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں اس کیوں اس کے ساتھ سیل فی لے رہے ہیں Em so much ہمارے ساتھ سیل فی ہے خالے Starbucks ہم اس کے ساتھ سیل فی رہے ہیں ہلے 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 est ch اس کو اندر بند کر دیا نا اب کھا رہا ہے اب بلا شرکت غیر کھائے گا لیکن باہر نکلنے کا بھی شوق ہو رہا ہے میز سے کھالو آپ بیٹھ کے آرام سا تم کو الگ پلیٹ میں دے دیا یہ تمید راس ہی نہیں آرہی ہے اب باہر نکالو اب کھا رہا ہے تس ایسا اس کو باہر ہی نکال دیتے ہیں بلک باہر ہمارا ہے جب مغرب میں گھر اپنے کےج میں جائے گا تو بھرام سے کھالے گا اس کو بہار نکالنے کا بہت شوق ہو رہا ہے کھانے سے جوڑو آہ 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 موسیقی موسیقی میرے ہو موسیقی 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 ہیں یون موسیقی